نوشکار دوستوں میں نام ہے عادتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Sociology آج ہم لوگ اپنے نیٹ جی ایر ایف کی سریز میں جو کہ ہم لوگ انٹرویوز لیتے ہیں الگ الگ جی ایر ایف کوالیفائر سے ان میں ہم لوگ نے نام لیا ہے اندرپنت جی کا جو کہ اتراکھنڈ سے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جی ایر ایف ایم اے کرتے کرتے کلیر کیا ان کا سکور اس بار ایٹی کوشنز پیپر ٹو میں صحیح ہے یعنی کہ ان کا مور دن ون سکسٹی اسکور بن رہا ہے جو کہ بہت بہت بڑی بات ہے میں بہت ہی جنہیں چاہتا ہوں اندرپنت جی کو اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت بہت دھنیواد All About Sociology سوشلوجی کا پہلا چینل جو کہ سمرپیت ہے سوشلوجی کے لیے تو بہت بہت دھنیواد یہاں مجھے بلانے کے لیے اور یہاں پر آکے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور تلاکہ میں اپنی سٹریٹیجی اور ساری چیزیں سیئر کر سکوں جو بھی میرے ساتھ کے کرنے والے ہیں ریزلٹ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا مطلب جیسے ہی آپ نے دیکھی ساری چیزیں آپ تھوڑا سا شیئر کریے کچھ اچھے مومنٹ جیسے پہلے جیسے ہماری آنسر کی آئی تھی تو اس میں جیسے میں نے کاؤنٹ کیا تو مجھے لگا نہیں تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے گلتی ہوگی اتنے کوئشن کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے ساٹھ سے پینسٹ کوئشن اگر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک سکور مانے جاتا ہے اور پیپر ون مگر اچھا کر لے گئے تو پھر میں نے دوبارہ چیک کیا تھا اپنا کی ایک تو بڑا کامپلیکٹیٹ ہوتا ہے چیک کرنا یہاں سے ادھر کرو تو پھر دوبارہ کیا تو اس میں بھی ایٹی کوئشن بن رہے تھے تو پھر مجھے پھر تھوڑا بہت بسواس ہونے لگا اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد جیسے جب ریجالٹ آیا تو لگ بلو یہ تو فکس تھا کہ جیارف ہو جائے گا لیکن پھر بھی رہتا ہے کہ جب ریجالٹ ہوتا ہے اس کی ایک علیہ کیا نبھوتی ہوتی ہے علیہ کی مجھا ہوتا ہے دیکھنے کا تو اینڈ میں جب دیکھا تو پہلے تو بسواس نہیں ہوا پھر دیرے دیرے بھروسہ کرنا بڑا کہ ہاں میرا جیارف ہو چکا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیگراؤنڈ کیا تھا آپ کس جگہ سے آتے ہیں آپ کا سوشیو اکنومک بیگراؤنڈ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ سماش شاستر میں آئے چونکہ جنرلی ہم لوگ سماش شاستر ایز ایک چھک وشے سویکار نہیں کرتے ہم اپنی طرف سے سماش شاستر اور ہمارا جو سماج ہوتا ہے میں سماش شاستر وشے پڑھنے کے لئے پریجت نہیں کرتا ہے تو کس طریقے سے آپ یہاں تک آئے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی سر جو کہتے ہیں میرا ٹویلت ہوئا ہے بائیلوجی فیجکس اور کیمش سبجکٹ کے ساتھ ہوئا ہے مطلب سائنس بیکگراؤنڈ کے ساتھ ہوئا ہے اس کے بعد میں نے اپنی بی ایسی صورت کی تھی کومانیوشٹی نینیتال سے اور دین جب میں بی ایسی کے انتی مورسوں میں تھا لگ لگ انتی مورسوں کے بعد کے جو ٹائم بستا ہے ہمارے پاس ایک پریاد بستا ہے دو تین مہینے کا ریجارٹ آنے تک تو تب مجھے لگا کہ کچھ ٹویلت کی بارے میں آگے سوچنا چاہیے اور تو الگ لگ میں ڈھونٹ رہا تھا کہ میں کس سبجکٹ میں اچھا کر سکتا ہوں کون سا کیلئے میں لے بہتر رہے گا تو اسی بیچ میں لائبری جائے کرتا تھا وہاں پر تو دیرے دیرے جیسے ہماریٹیز کی جو بکس ہیں کونجھ لائبری جاتے تھے آپ بتائیں گے درشکوں کو جی میں کالیج کی سینٹر لائبری جاتا تھا اچھا اچھا جی تو وہاں پر سے میرے دیرے سرے کتابوں کو پڑھنا سروع کیا اور لگا کہ سوچلو جی کے سبجکٹ ہے جو کی کافی اچھا ہے اور ہر سبھی جو ساماجی کی گھناں ہیں ان کو ایک تو جیسے آپ سماس ساستر پڑھتے ہیں تو سماس ساستر پڑھنے کے بعد آپ نہ کیول ایک اچھے مطلب اچھا کریئر ہوتا ہے پلکہ آپ ایک اچھے ناغلی بھی بنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہمارے ہسٹوریکلی کس پرکار سے ہمارے سماج بدلہ ہے کس پرکار سے آگے اس میں پریورتن ہوگا تو آپ ایک ویسلیشن کرتا ہے کہ روپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایک بہتر گیان آپ پرابت کرتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا سماس ساستر پڑھنے ایسا ہے کہ ان کو آپ اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اس سماعے کے سماج کا بھی پتا چلتا ہے جو کی جیسے انڈیشٹر ٹائم کا یا پھر ہمارے آدھی ویڈی جو بھی انہوں نے لکھا ہے اور ابھی کے سماج کا بھی ہم کو پتا چلتا ہے اچھا جب آپ نے بی ایس سی کیا تو اس کے بعد سے آپ کو کرٹیزم نہیں ملا کہ ارے بی ایس سی کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کیا پیکشاہوں کی ایم ایس سی کریں یا پھر کوئی اچھی جوب پکڑیں یا بینکنگ یا ریلویز سیکٹرز میں جائیں ادھر سے آپ نے سماس شاستر میں آپ نے آپ کو شفٹ کر لیا کچھ عجیب سا نہیں لگا کہ گھر والوں کی یہ گیا رہی ہے یہ کیا کرنے چلا گیا جی سر پہلے گھر والوں کا یہ کمنٹ تھا کہ ابھی ایم ایس سی کرنی چیئے تمہیں تم سماس شاستر میں کیا کروگے اور بہت سارا رہا مطلب جب تک ہی دو سمیسٹر تک تو ایسا رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہا ہے مطلب ابھی بھی سوچ کر لے یا پھر اور ساری چیئے جو ہوتی ہیں اور ایک سٹیگما لگا رہتا ہے سماسہ سبجیکٹ کے ساتھ یہ تو گرلز کا بھی سی ہے یا پھر یہ تو آرٹ سائٹ والے لے تو یہ سٹیگما تھوڑا سا مطلب فیس کرنا پڑا اور دیرے دیرے جیسی میرا کیونکہ اس میں بالکل جسٹ ایم اے کرنے کے بعد ہی آپ کو سفلتا ملے گی اس بات کی کوئی گیرینٹی نہیں ہے ادھر ہم لوگ ایک سال میں اجرام دیتے ہیں اور ترنت کالیفائی کر کے نوکری مل جاتی ہے اس میں تھوڑا لمبا پیریڈ ہے تو آپ کو نہیں لگا کیا رہے یا میں کونسی ریس میں آگیا ہوں یا میں کیا کرنے لگ گیا اسے بڑی ابی ایسی آگے کنٹینیو کرتی سر ایک بار کہتا ہے جیسے اس سیترم آگے تھا تو پھر اب کچھ ٹو کچھ تو کرنا ہی تھا کیونکہ فیملی کیوں فیملی نے بھی کہا کہ اب تم ایم ایسی کرو یا پھر اور لوگوں نے بھی کہا لیکن اب ایک بار ہم نے اس جنگ بک ہو چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے تو آئیں گے جی سر تو تھوڑا سا سائنس بیگراؤنڈ کا ہونے کا آپ کو کیا فائدہ ملا اس طریقے کا جی سر سائنس بیگراؤنڈ کا مجھے یہ فائدہ ملا کہ جیسے ہماری تو وہاں پر مجھے کافی اچھا فائدہ ملا مجھے اس سے دوبارہ نہیں پڑھنا پڑا اس کے علاوہ پیپر ڈبلیمنٹ میں فائدہ ملا آئی سی ٹی میں مجھے فائدہ ملا کافی تو جو چیزیں اور لوگ کے لئے ٹفتی تو ملے تھوڑا بہت سرل تھی ہو کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ پہلے پڑھا ہوا تھا یا پھر میں ان چیزوں سے فیملیر تھا تو یہ فائدہ مجھے سائنس بیگراؤنڈ کا ملا اچھا آپ کو کیا پرسنلی لگتا ہے کہ جو ویکتی سائنس سے آتا ہے یا جو ویکتی آرٹس بیگراؤنڈ سے ہے ان میں اس بات میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں شاید سائنس والے کو تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے کچھ اس طریقے کا جیسا 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 کی جب آپ نے بچوں سے باقیوں سے کمپیر کیا تو آپ کو لگا کہ میں نے سائنس پڑھی ہے میں بھی ایسی بیگراؤنڈ سے ہوں تو شاید مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملے میں چیزوں کو شاید تھوڑا ریشنل ہی دیکھ سکتا جی سار ایڈوانٹیج تو ملتا ہے کیونکہ ہم جب دو سائنسز کو اگر ایک ساتھ کومبائن کر کے وہاں پر دیکھتے ہیں اور ہم نے کچھ چیز میں پہلی پڑی ہوتی ہے کیونکہ جو پہلی سوشیلوجی ایسا سبجیکٹ ہے نہیں ہے جو کہ پیورلی مطلب یہ پیور سبجیکٹ رہا ہے اس میں بہت سارے سائنسز کا مکسچر ہے تو ہر ایک جو بھی ہمارا بیچارک بھی رہا ہے وہ الگ الگ بیگراؤنڈ سے آتے رہے ہیں تو جیسے کی ہماری انوائرمنٹ والی ٹاپک ہے ہماری اور سارے ٹاپک ہیں سائنس اینڈ ٹیک والی ٹاپک ہے جو کہ ہماری سوشیلوجی پہ آتی ہے اور جیسے ریڈنگ کامپریہنسن والی ٹاپک ہے ایسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر تھوڑا سا ایج مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ملتا ہے اچھا جب آپ نے ایم اے میں اپنا ایمیشن لے لیا اس کے بعد سے کیا کیا سیچوئیشنز بنی کیونکہ بچے ایم اے بھر تو کئی بار ایسا رہتا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہے یا پھر کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے پھر نیٹ جیاریف تو بہت کہیں بعد میں جا کے ان کو پتا چلتا ہے آپ کے ساتھ ایم اے میں کیا چیزیں ہوئیں جو آپ کو نیٹ جیاریف کی طرف لے گئی سر مجھے پہلے مطلب سوسیلوجی لے لیا تھا لیکن اتنا بھی بتا نہیں تھا کہ نیٹ جیاریف جیسے کوئی پرکشہ ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے اپنے پروفیسر سے جو بھی ٹیچرز تھے ایک سنا تھا میں نے بہت کٹن پرکشہ ہوتی ہے جس کو کہ آپ بہت محنت کر کے جنرلی بچی کیا ہوتا ہے ہم ایک کے بعد یہ سوچتے ہیں ہم کو نیٹ جیاریف نکالنا ہے لیکن تو میں نے دیکھا کہ ہاں میں اس میں اچھا کر سکتا ہوں اور میں دیرے دیرے شروع کیا تھا تو میں نے اپنا پہلا ہنڈی میڈیا پسے شروع کیا تھا جیسے سامانج بچارکوں کے لئے جیسے دوسری جین یہ سارے کس تک پڑھی اور جیسے رام مہنجا آتی ہے سوسیلوجی کے لئے جو میرے پاس بھی ہوگی جیسے یہ بک آتی ہے تو یہ میں نے پڑھی تھی پہلے جب میں سٹارٹنگ کر رہا تھا جیسے یہ رام مہنجا کی بک ہے سامانج ساسٹر کی بیسک بک ہے اور اسی پرکار ایک رام مہنجا کی بھارتی سامانج کر کے بک آتی ہے تو وہ سارے بکیں میں نے کچھ تو لائبری پہ پڑھی تھی اور کچھ دھر پہ پڑھی تھی جب میں فس ان سیکنڈ سیمپل تھا اور ایسی کر کے سروعات ہوئی چلی ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ایم اے سے ہی ایک نیو پڑھنی چال ہو گئی اور آپ نے ایسی اریجنل ٹیکسٹ پڑھیں ورنہ تو مارکٹ میں بچے جو چھوٹی پتلی سی کتابیں آتی سو پچاس روپے کی جس میں آنسرس لکھے رہتے ہیں بچے انہوں ہی کو پڑھ لیتے ہیں اور ایم اے پاس کر لیتے ہیں جب آپ نے ایم اے ایم اے میں آپ نے کتنے ایٹمٹ دیئے مطلب جی عارف آپ کا کون سی بھی ایٹمٹ میں ہوگا سر میرا پہلا اٹیمٹ تھا جب میں تھرڑ سیمپے تھا اور دسمبر دوزیار اننیس میرا پہلا اٹیمٹ تھا جس میں میرا نیٹ کچھ نمبروں سے چک گیا تھا اوکی اس کے بعد یہ میرا دوسرا اٹیمٹ تھا مطلب آپ کا ڈیریکٹ نیٹ نہیں ہوا ڈیریکٹ جی عارف ہو گیا آپ کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں دسمبر دوزیار انیس میں میرا نیٹ ہو چکا تھا آپ نے کہا نا بھی نیٹ رکھ چکا تھا آ سلئی کچھ نمبر اسے جیارف رکھ گیا تھا اچھا جیارف رکھ گیا تھا آپ کا جی سر تو نیٹ جیارف جو ہوا ابھی ہوا جیارف ابھی ہوا تو اس بار کا پیپر کیا آپ کو ایسا لگا کہ ہاں کچھ پریویس ایئر پیپرز جیسے کہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ہر بار آپ کو پریویس ایئر پیپرز لگا گے جانے چاہیے آپ جو اقزام دینے چاہ رہے اس سے پہلے تک کہ جتنے پیپرز آئے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو لگا گے جانے تو آپ کو کیا کچھ ایسا لگا کہ ہاں ایئر پیٹرن چینج کر رہا ہے کچھ ایسے کوششنز کو ڈالنا ہے جو بہت گھماؤ ہے یا بہت ٹائم ٹیکنگ ہے یا ایک کٹھن کی کیٹیگری میں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں جن کے لیے آپ کو کافی ڈیپ ادھیان کرنا پڑے گا جی ابھی جیسے ایئر پریق سائن کرانے شروع کی ہیں تو کوششنز کا لیول جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کچھ خاص کوششنیاں آتا تھے بیسی کونسیپٹ سے آپ کے بہت سارے کوششنیاں آتا تھے مطلب پہلی دوسری اور تیسری نیٹ یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ڈیسائیڈر ثابیت ہوتی تھی اگر آپ اسے اچھی طرح پڑھ لیں اور آٹھویں نیٹ اچھی طرح پڑھ لیں لیکن ابھی ایسا ہے جو یونٹس ہم پہلے چھوٹے نہیں تھے ان یونٹس سے بھی کوششنیاں آ رہے ہیں ہاں پریویسیئر کا ابھی بھی اتنا ہی مہتو ہے اور کیونکہ اس میں سے بھی کنیکٹ کر کے کافی کوششن ابھی بھی آ رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں ایمین سری نیواز پہ جو کوششن تھا جو گوریے کی بکس پہ کوششن ہے وہ کہیں نہیں کہیں پرانے کوششن پہ پر یا پھر اگر آپ پرانے کوششن پہ پر لگاتے ہیں تو اسے ریلیڈ کر سکتے ہیں آپ تو ابھی بھی پریویسیئر کوششن سے پانچ اچھے کوششن ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی تو آتے ہی ہیں تو ہم لوگ کو پریویسیئر ابھی بھی لگانے چاہیے کیا کچھ آپ کو لیول ایک نئے پیپر پیٹن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بہت سالوں سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں جن کا نیٹ ہی نیٹ ہو رہا ہے اب ان کا ہو سکتا ہے کہ شاید جیاریف کرنے میں کچھ کٹھنائی ہو چکے پرانے پیٹن سے ایک ہی بیچولائزیشن کر چکے تھے جی سر تھوڑا سا کہت ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے جیسے آپ انٹرنیٹ کا سارا لے سکتے ہیں اور ساری بکس تھوڑا پڑھ سکتے ہیں جو بھی ابھی کانٹمٹریٹ چل رہا ہے کیونکہ ابھی جو بیسک ٹیکسٹ ہمارے ہیں اس میں اتنا بدلاؤ نہیں لیکن انٹین نے اپنی جو کاری پڑھا لیا ہے جو پیپر پیٹن ہے اس میں کافی چینج کیا ہے تو اس کے ساب سے ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا تب ہی اس پریقشہ میں اچھت نمبر سے ہم پاس ہو سکتے ہیں میرا بہت اہم کوشن تھا آپ سے یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ہندی میڈیم سے شروعات کری پھر آپ انگلیش میں گئے اور جب بھی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو میں یہی صلاح دیتا ہوں کہ اگر آپ ہندی میں ہیں تو آپ ڈیلی انگلیش کا کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ آپ پڑھئے اور بچوں کی ہمیں سے شکایت رہتی کہ وہ انگلیش ٹیکسٹ پڑھنے میں تھوڑا سا ہچ کچھاتے ہیں یا انہیں ڈر لگتا ہے یا وہ اس سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا ہندی میٹریل مل جائے تو ٹھیک رہے گا آپ کا کیا اپروچ رہی کیسے آپ نے اپنے آپ کو ہندی سے انگلیش میں شفٹ کیا اور کیا کٹھ رہی آئی کیسے آپ نے یہ ساری چیزیں کری چونکہ اس کے لئے آپ کو کافی ایڈوانٹیج بھی ملا ہوگا جی سر ایک انگلیش انگلیش کے ساتھ یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا مل جاتا ہے اور آپ کو زیادہ ڈھونٹ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے لئے سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلی بتا تھا جو کہ یہ اس کے سرماسر کا ہے تو وہاں سے میری ایک تو کہتا ہے جو ٹام تھے وہ تو ہنگی میں تو میں نے پڑھے ہی تھے انگلیش میں جیسے جیسے میں نے پڑھے کیونکہ انہوں نے پورا ڈیپ میں وہ بیسک کورس ہے تو اچھے سے جو بھی ٹام تھے جو بھی ٹیمیرالوجی تھی وہ اچھے سے آگئی اور اس کے بعد ایک اے شرما سر نے اور ان کو وہاں شرما سر نے آئیٹی کانپور کے ہیں اور انہوں نے کافی لیکچرز ڈالیں اپنی کلاس روم کے ان کے لیکچرز ہیں اور وہ آئیٹی کانپور میں جب پڑھا رہے تو اس سمیے کے وہ لیکچرز ہیں وہ کافی ڈیٹیلڈ اور اچھے لیکچرز ہیں آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا چاہیے اندرپن جی نے بھی دیکھے تھے لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لیکچرز تو انگلیش میں تھے پھر آپ نے سمجھے کیسے اگر آپ ہندی میں تھے کیونکہ بہت سارے بچے ہندی والے کہتے ہیں میں انگلیش والا ویڈیو نہیں دیکھ پاؤں گا پہلے آپ کو ایسے سمجھنا ہے کہ بس آپ کو مطلب دیکھ لینا وہ چاہے آپ کو سمجھ میں آئے نہ آپ کو دھیلے دھیلے سمجھ میں آنے لگا جیسے آپ جو بھی ورڈ آپ پہلے لیکچرز دیکھتے ہیں جو بھی این پیٹیل کے لیکچرز ہیں تو آپ سمپل ہی اسے دیکھتے جائیں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ملکہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا ہے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹیچر ریپیٹ کرتا ہے تو وہ ریپیٹیڈ ورڈ کو دیکھیا کہ یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ورڈ کے بارے میں مجھے جاننا ہے تو آپ ان ورڈز کو بھو گے تو آپ کو اس کا ہنڈی میننگ پتا چلے گا جیسے آپ کو اس کا ہنڈی میننگ پتا چلے گا تو اس کے بعد آپ اس کو ہنڈی ٹیکسٹوں کیونکہ آپ نے پڑا ہوا ہے پہلے سے ہی تو آپ اس کے بعد جب دوبارہ لیکچرز دیکھیں گے اسی کو تو آپ پھر سے اس کو اچھی درہ سے سمجھ پائیں گے تو ایسے طریقے سے آپ کہتے ہیں اپنا وہ کر سکتے ہیں اور آپ نے جب ٹیکسٹ پڑھا تب آپ نے کس طریقے سے آپ نے آپ کو شفٹ کیا آپ نے بتایا آپ نے جو بھی پڑھی ہے لمبس کا بھی آپ نے کافی پورشن پڑھا ان سے بھی آپ نے ہیلپ لی انٹرنیٹ پر آپ نے جتنا انگلیش کا ٹیکسٹ تھا ریسرچ پیپرز ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھنے گی جی سی تو سر میری وہی رہی کی مینلی جو بھی ٹیکسٹ ہے اس سے کی ورڈ نکالو کی ورڈ نکال کے ان کو ہندی میں دیکھو اور جو بھی کافی سمیں ٹیکنگ نہیں لے لیتا اور بچہ تو پھر کہہ دیتا ہے یہ سمیں ٹیکنگ ہے لیکن آپ کو یہ محنت صرف ایک بار ہی کرنی ہے اگر آپ ایک بار وہ محنت کر لیتا ہے تو آپ کو آگے کا جو فاؤنڈیسن آپ کی ہوگی آپ کو نیو تو اچھی بنانی ہی پڑے گی کہ چاہے آپ کچھ بھی کریں آپ تب ہی تو ایک اچھا محل بنا پڑیں گے آپ کو نیو میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑی اور یہ مطلب آپ دیکھیں تو اگر آپ روز بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں کام تھوڑا بہت روز کوگل کرتے ہیں تھوڑا بہت روز سبد کرتے ہیں آپ پندر سے بھی سبد بھی کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک سی ٹیڑھ کھنٹا لگے گا لیکن وہ ایک سی ٹیڑھ کھنٹا آپ کو لاشٹمی ایک جام پہ جو میں محل کرگا وہ اس مطلب اس سمائے کی بھرپور ایک وہ ہوگی اچھا تو آپ نے نوٹس میکنگ والی چیز کیسے کری کیونکہ بچے میرے پاس آتے ہیں چینل پہ میل کرتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ سر نوٹس دے دیئے مطلب ان کو پڑا ہی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو بس میں نوٹس پروائیڈ کر دوں تو ان کے لئے سب کچھ ہو جائے گا نوٹس کے لئے آپ کو کیا کہنا ہے میں تو پرسلی یہ کہتا ہوں کہ نوٹس تو آپ کو کسی کے لینے ہی نہیں چاہیے آپ کو اپنے نوٹس خود بنا رہے ہیں آپ نے نوٹس کیسے بنایا اور نوٹس کے پر تھی آپ کی کیا اپروچ ہے یا آپ نے کسی کے نوٹس لے کے پڑھ لیے تھے نو سر دوسرے کے نوٹس لے کے تو آپ کو تو کوئی سمجھ میں آنے والا ہے نہیں کیونکہ اس نے تو اپنے حساب سے چیزیں لکھی ہیں یا پھر اپنے حساب سے جو اسے آتا ہے جو نہیں آتا ہے اس طریقے سے اس نے لکھی ہے لیکن جو آپ اپنے نوٹس میں آتا ہے تو اپنے نوٹس کا ایک الگ فائدہ رہتا ہے کہ وہ آپ نے خود اپنی محنت سے لکھے ہیں آپ نے اپنا اپنی کلم چلائی تو وہ دماغ میں آپ کے یاد میں رہیں گے جو بھی ہمارے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ میں سیدھے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ کو نوٹس بہت کرسپ بنانا ہے آپ کو جیسے در خائم کے نوٹس منانا ہے تو آپ کو سیمپل لکھئے فانکشنللز، در خائم، سوسائیڈ، اس کے ٹائپ زیادہ آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں لکھنا ہے کیونکہ وہ تو آپ تھیوری تو آپ جانتے ہیں آپ نے بہت سارے ٹیکسٹ پڑھے ہوئے ہیں آپ کو سیمپل فیکٹ کے فارم میں لکھنا ہے تاکہ دو سے تین پیجر میں ایک تھنکر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اور باقی کچھ ایسی یونٹس ہیں جن کے لیے کہیں بھی کنٹنٹ نہیں ملتا کہیں بھی مٹیریل نہیں ملتا ان کے لیے آپ نے کیا کیا تھا جیسے کچھ یونٹس ہیں جس میں کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت سارا مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا جو بھی ٹاپک ہے اس کو ڈالیے انٹرنیٹ سے ڈھونٹیے اس مٹیریل کو اور ساتھ میں بہت ساری ایسی کلاسز ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں اور ادھر پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہیں چاہیے اس چیز کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملی جی سر جیسے کہ آپ کو کچھ فیکٹ لینے جیسے انواریمنٹ سوسائیٹی پہ کچھ فیکٹ لینے تو آپ کیا کریں گے گوگل پہ جائیں گے وہاں پر جیسے منسٹر اوپ انواریمنٹ فورسٹ ان کلائیمٹ چیز کی ویب سائٹ ہے تو آپ وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں جو ڈیپارٹرمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے کچھ ڈیٹا لے سکتے ہیں جیسے کوئی تھیمز ہیں اور کوئی ڈیز ہیں ڈیے کی ویب سائٹ ڈیٹا لے سکتے ہیں جو بھی اس طرح سے انواریمنٹ انڈ سوسائیٹی ہے سائنس ان ٹیک ہے ان ساروں میں جو کرنٹ کا پورسن ہے وہ بھی کافی آتا ہے تو جو کیا آپ انٹرنیٹ سے آرام سے تنگیار کر سکتے ہیں یا پھر وارٹر پہ کون سی ریپورٹ آئی ہے کتنے پرسینٹ لوگوں کو پیجل اپ لبد ہے کتنے کے گھر میں ٹولیٹس ہیں تو یہ اور سینسس کا پارٹ جیسے ہیں وہ سینسس انڈیا کی ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر آپ کو ایجیلی ایویلی ہو جائیں گی بس آپ کو ریلائیول سورس بھی بھروسہ کرنے ہیں اور آپ نے بکس میں یا جتنا بھی آپ کے پاس ہارڈ میٹریل تھا یہ تو آپ نے آن لائن اور باقی ساری سٹریٹیجیز بتا دی ایک میرا پرشنے اور بھی تھا جو کی مجھے کافی خود بھی لگا اور میں اس بارے میں تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ بچے ان پرشنوں کو کیسے سال کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی بھی نہ دیکھے ہیں نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں ان کے دور دور تک سب کوئنشیس میں بھی وہ پرشن کبھی بھی تھا نہیں اور ان پرشنوں کو بھی وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چونکہ اس بار بھی کئی سارے پرشن کافی سارے پرشن آپ کو ایسے دیکھیں جو آپ نے کہیں بھی پڑھے نہیں ہوں گے آپ نے کہیں بھی دیکھے نہیں ہوں گے ایون گوف مین والا جو پرشنہ بھی میں نے گروپ پہ ڈالا ہے وہ بھی کافی ریسرچ کے بعد میں نے ٹھونڈا وہ کہیں بھی آپ کو ریڈزر میں یا لمبس میں یا ہندی کی بکس میں دوشی جائن میں کہیں بھی وہ ٹرم آپ کو نہیں ملے گا تو کس طریقے سے ہم ان کوششن کو اپروچ کریں ایسے کوششن جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے سنے نہیں ہیں سب کچھ جیسے دس سے پندرہ کوششن تو ایسے ہوں گے ہمیشہ سے ہی جو ڈیفیکلٹ ہوں گے جو کسی کو بھی نہیں آتا ہوں گے تو آپ کو بھی نہیں آئیں گے تو اس میں تو آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ وہ ایسے کوششن ہے جو بھی ایکجامنیشن بارڈی ہے وہ رکھے گی ہی رکھے گی تاکہ ایک لیبل سیٹ ہو سکے ایکجامنیشن کا جو کہ اگر آپ کو تھوڑے سے بھی آتے ہیں جیسے آپ کو تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو اس بارے میں پڑھا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کالمارکس کو پڑھا ہے لیکن آپ نے ہیگل کو نہیں پڑھا ہے تو آپ کالمارکس کے ساتھ تھوڑا سا ہیگل کو بھی پڑھ لیجے تھوڑا آپ فیورباگ کو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک کنیکشن ملے گا اور سوشلوجی جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو ہم بہتر طریقے سے سمجھ باتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک بیگراؤنڈ رہتا ہے تو اب ایسی ہے اپنا بیگراؤنڈ بنا کے چلیئے جیسے آپ ایمائل درخائم کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اور کچھ جو اگر آپ انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بنائیں گے تو آپ کے جو مین تنکرس ہیں ان کے ساتھ جو اور تنکرس ہم کی تھوڑا سا ایک relationship بنے گا اور آپ ایسے questions کو بھی آسانی سے کر لے جائیں گے کیونکہ آپ نے نہیں سنے ہو لیکن آپ یہ تھوڑا بہت مکہ بارے میں کہیں نے کہیں سنا ہو سکتا اگر آپ ایسے کر کے تھوڑا سا connection بنائیں گے تو اس کے بعد آپ نے hard copy میں کون کون سے content پڑھے تھے اگر books کی بات کریں جی میں نے hard copy کے لئے ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھی رامہوجہ چونکہ میں نے ہندی میں پڑھے تھی لیکن اس بار میں نے نہیں پڑھی کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکا تھا اس کے علاوہ میں نے ignu کا material پورا follow کیا تھا لگ بلگ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ignu کا material میں پاس ہے اچھا یہ آپ نے market سے purchase کیا تھا پورا جی سر یہ printed copies آپ کو online یہ بے کا ہے آپ کا سر یہ ما کا material ہے اوکے ما کا پورا ہے ٹھیک ہے تو بے کا اور ما کا ہمارے چینل پر بھی PDF پڑھے ہوئے ہیں ان کے رار فائلز پڑھے ہوئے آپ لوگ وہاں پہ download کر کے انہیں پڑھ سکتے ہیں آپ نے انگلیش پہ پڑھاتا ہے ہندی میں سر یہ میں نے انگلیش پہ پڑھاتا ہے جی سر جیسے آپ کے ایک پہلے soft copy پڑھتے ہیں تو آپ جیسے hard copy اگر آپ پڑھتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے soft copy سے کیونکہ آپ اس میں notes بنا سکتے ہیں جو margins ہیں آپ اس کو underline کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس notes رہیں گے آپ highlight کر سکتے ہیں تو اور بھی بہتر طریقے صاحب اپنی تنیاری کر سکتے ہیں لیکن آپ starting soft copy سے کیجئے آپ کو پتا چلے جائے کونسی کتاب میں لینی بھی ہے یا نہیں لینی تو آپ بہتر decide کرتے ہیں تو کیا اگنو کا material آپ کو کچھ tough لگا ہے یا بہت ایسا لگا کہ out of course ہے یا بہت زیادہ deep content دیا ہوا ہے اس کو پڑھنے بہت ساری کٹ رہیاں ہوتی چونکہ بچہ اگنو بہت زیادہ پڑھنے کے لیے اتسک نہیں رہتا ہے اور مارکٹ میں پرچلت جو رہتا ہے جس کے لیے ہلو جیسے مارکٹ میں اگنو کا جو material ملتا ہے ہم لوگ کے لیے زیادہ یہ پرچلت نہیں رہتا ہے اور بچہ بھی اس کو first priority پر نہیں رکھتا ہے اس کو کہیں ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ہم کہیں last میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا approach رکھی اگنو کو پڑھنے کے لیے basically اگنو کا جو material ہے کچھ topics تو بہت ہی in depth ہیں جو کہ آپ کو نہیں پڑھنے ہیں جیسے کی اگر آپ diaspora والا دیکھیں تو اس میں diaspora کا پوری ایک book ہے جو کہ آپ کو نہیں پڑھنے ہیں اس میں صرف hardly آپ کا ایک یا دو پر بنا رکھنے ہیں اس کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں جی سر اور اسی پرکار سے جیسے آپ دیکھیں religion کا ایک پوری motive book ہے تو اس کو آپ کو وہ بھی نہیں پڑھنے آپ کو پر پر سے پڑھنا ہے لیکن کچھ topics جیسے کی research methodology کے لیے اگنو سب سے best ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کی inductive directive empiricism rationalism آپ کا ڈیکارڈ کا اور بھی سارے جو میکس ویبر کا جو بھی methodology میں یوگدان ہے اس کے علاوہ research design ہے اور کس پرکار سے research کی جاتے ہیں اس کے steps کون کون سے ہے hypothesis کیا ہوتی ہے اور kai square جو anova t test اس میں دیئے گئے ہیں جو آپ کو پڑھنا جو رہی ہے لیکن ساری material پڑھنا آپ کے لئے جو رہی نہیں آپ کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں جو بہت کم marks کا ہے پوری book بنا کافی basic content ہے اور mme تھوڑا سا جا کے اس کو standardize کر دیتے ہیں پہلے بچہ b.a کا تھوڑا پڑھ لے پھر اس کے بعد mme چیز پڑھے تو ایک basic background کے ساتھ اس کی کافی اچھی depth analysis ہو جائے گی اس میں آپ نے پوری journey میں کونسے teachers کو آپ دھنیواد دینا چاہتے ہیں نے آپ کو قدم قدم پہ سپورٹ کیا یا کوئی آپ کا بڑا بھائی ہو ہے کوئی اس طریقے کا وقت ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا رہتا ہے ہمیشہ پڑھائی میں outside the field inside the field دونوں جسے سب پہلے میں thank you کہنا چاہوں گا اپنے college میں اسے کوئی بھی help سپورٹ کیا میرے بھائی بہن اور جتنے میری لیٹیو سین جو بھی میں کیا اس میں کیونکہ ایک پریوار کے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سپورٹ سسٹم آپ کے لئے بہت جہوری ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی جرنی آپ کی جہا سکتی ہے کبھی ایک دیر سال کبھی جاتا لمبا سمیں ہوتا ہے اور اس مجھے سپورٹ سسٹم ملتا رہے بیچ میں بوسٹ اپ ملتا رہے تو آپ بہت اچھا پریسن کرتے نیٹ جی ارف کی جرنی ہے اس میں آپ کو کھا کھا سا ہیلائٹ کرنے بتانے کی کوشش کری ہے سر پہلے تو سب سے پہلے مٹیریل کی دکت ہوتی ہے کی مٹیریل کو مٹیریل لینا ہے اور ایک اور سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ گائیڈ بکس لے لیتے ہیں جو بہت ساری گائیڈ بکس آتی ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری گلت ہو آتے ہیں تو گائیڈ بکس کے بھروسے رہنا یہ مطلب ایک بڑی گلتی ہوتی بکس 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 لیتی ہیں اور جیسی بکس بنا لیتے ہیں تو کبھی تو جو نکلے گا اور دوسری چیز پی 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 بہت زیادہ دی دیتا پیپر ٹو ان کا بہت کمجور ہو جاتا ہے تو پیپر ون اور پیپر ٹو آپ کے لئے دونوں ایکوالی امپورٹنٹ ہیں اور جہاں تک میرا سوال ہے میں کہوں گا کہ پیپر ٹو آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیپر ٹو ایک تو آپ کو سبجیکٹ کیونکہ آپ کو اس سبجیکٹ سے آپ نے اٹ جارے پر رہے ہیں دوسرا آپ کو اس سبجیکٹ میں آگے چیزیں کرنی ہیں تو آپ کو اس سبجیکٹ کو تو اتنا اچھا بنا ہی لینا چاہیے تاکہ آپ کو بھوشی میں کوئی دکت نہ ہو اور پیپر ون اگر آپ تھوڑا ایبریج بھی رکھتے ہیں تو آپ کا اچھا سکور کر سکتے ہیں لیکن میرا اس میں ماننا تھوڑا سا دوسرا ہیتا ہے میں یہاں تھوڑا سا disagree کروں گا آپ کی بات سے کیونکہ جو پیپر ٹو ہوتا ہے وہ بچہ ایم اے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر ایم اے میں ہی اگر اس کو اچھے سے پڑھے تو ساٹھ سے پیسٹ کوشن تو وہ آرام سے کر لے گا چونکہ فسٹ پیپر وہ کہیں بھی پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے اور بہت سارے بچے mathematics اور reasoning کے backgrounds نہیں ہوتے تو میرا ایسے میں کہنے کا جو پرپس یہ رہتا ہے کہ روزانہ دو گھنٹے وہ فسٹ پیپر کو دے اور باقی وہ portion دے اپنے سبجیکٹ کو چونکہ سبجیکٹ میں 100 questions کرنے ہیں اور فسٹ پیپر میں آپ کو 50 questions کرنے ہیں جن میں سے آپ کو 30 plus 35 plus اس طریقے سے سکور کرنا ہے تو فسٹ پیپر کو بھی ایک اچھا سمیں دے لیکن سیکنڈ پیپر تو آپ پڑھی رہے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سیکنڈ پیپر ان کو کافی انٹرسٹ آنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ پیپر ہی پڑھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سو میں نائنٹی کر لیں سیکنڈ پیپر میں اور پھر فسٹ پیپر بالکل چھوڑ ہی دیں تو وہاں پر وہ بچے گلتی کر جاتے ہیں جس میں ان کو فسٹ پیپر پہ بھی اچھا خاصا دھیان دینا چاہیے بگنرز کو اب جیسا کہ آپ کا نیٹ جارف ہو گیا ہے تو بگنرز کو سماس شاستر میں نیٹ جارف کرنے کے لئے کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے اور آپ کا ایک چینل بھی ہے ابھی ابھی آپ نے شروع کیا ہے جس میں آپ سوشالجی پڑھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیے تھوڑا سا جیسے بگنر کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں ایم اے میں انڈرول ہوتا ہے جو بھی آپ کا ایم اے کا سلیو تو اس کے پڑھتے رہیں گے اسے تھرڈ سیم پورس ایم اے پڑھتے رہیں گے تو جو بھی آپ کے سلیو اور نیٹ جارفی سلیو میں جو بھی کومن ٹاپکس ہیں ان کو پہلے اچھی در آپ تنگیار کر دیتے تاکہ آپ کو الگ سے ان کو نہ پڑھنا تے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار نہیں اچھی درگی سے پڑھ دینا ہے تاکہ پھر آپ کو بعد میں جب آپ جارف کے لئے کیونکہ آپ کو پیپر ون بھی اچھ سے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اور سارے ٹاپکس ہیں جو کی مینسل نہیں ہے یا پھر جو ٹاپکس ہیں جو ٹاپکس ہیں جو ٹاپکس ہیں ان کو یاد کرنے میں آپ کو ٹائم لگے تو آپ پہلے جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں سمسٹر میں اور ان کو ایک اچھی انڈسٹرنڈنگ لانے جی تاکہ آپ کا بیس بہت اچھا ہو جائے اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے کر کے جو بھی اور بیسی بکس ہیں ان کو سٹارٹ کیجئے جیسے آپ کا سلیبس کا کپٹیٹ ہوتا ہے اگر آپ ہنڈی میڈیم سے ہیں تو آپ سنکر کے لئے جیسے دوسری اور چین بک دے سکتے ہیں رام حجاب لے سکتے ہیں اور بی کے ناغلہ انڈیان سنکر کے لئے لے سکتے ہیں اگر آپ انڈیس میڈیم میں ہیں تو آپ جنبس دے سکتے ہیں لیٹچر سے آپ پڑ سکتے ہیں یا پھر اگنو مٹیریل جو بہت اچھا ہے اس سے آپ پڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اپنی سٹرٹیجی بنانے پڑے گی اور اس کے بعد جیسے آپ جیسے آپ جیسے آپ اٹیمپ دے تو آپ اور اس طریقے سے جیاریف کے طریقے سے پرویشن کریں اور آپ کے پہلے کے ٹاپک آپ ایمی کے سامنے پوری کرتے ہیں تو آپ آجر سٹیپس لگا لگا پورا ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور جو میرا چینل ہے ابھی اندرپن دامتی اس میں جو ویڈیو جائیں گی وہ جیاریف سے ریڈن ہی آئیں گی جیاریف سیڈیٹیڈ جو کی ٹاپکس ہیں اس پر ویڈیو جائیں گی اس پر سٹیٹیزی مجھے بتائیں گی بیچ بیچ میں جو بھی آپ کو جرورت ہوگی اور ساتھ میں ٹرائے کروں گا کہ میں میکسیمم ہیلپ کر سکو جس نے بھی اسٹوئنٹس کی سو یہی میرا مقصر ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے جیسے ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمیں آرہ کام ہوتا ہے کہ اب ہم دوسروں کو پاس آن کریں ہم ان کی بھی ہیلپ کریں تاکہ یہ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جی آرہ کی جگنی ہے کبھی کبھی بہت لمبی ہو جاتی ہے کبھی ہم پسٹ اٹیمٹ میں ہی لے لیتے ہیں کبھی تین چار اٹیمٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو بھی آپ سیکھتے ہیں اس دوران وہ ہمیں ساتھ ساتھ رہتا ہے تو کبھی بھی اگر آپ بیچ میں چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ پر ایک سایسی ہے جو ہرچ ہے اور آپ بیچ میں اپنی لئے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت مسکر ہو جائے گا اور آپ کے جہاں پر آپ کو دوسرا اٹیمٹ میں یہ آپ کا ہو جاتا ہے وہاں پر تین سے چار اٹیمٹ آپ کے لگ جائیں گے تو آپ کو کبھی بھی اپنے پرپیریشن بیچ میں نہیں چھوڑنی ہے یا تو آپ کو سروی نہیں کرنے ہیں آپ اس سیطر میں آئیے ہی مت لیکن اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کو دہری کے ساتھ آپ سے پرمیشن کنٹینیو کرنی ہے تاکہ آپ اپنا مقام حاصل کرسکے کیونکہ یہ ایک جام بہت زیادہ ٹپ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سیمپل بھی نہیں ہے ایک موڈریٹ ایک جام ہے جس کو آپ اگر کنٹیونیس رہتے ہیں اور اپنا پرسسٹنٹ رہتے ہیں تو آپ آرام سے کرتے ہیں تو اب ہم اپنے انٹرویو کو یہی سماپت کرتے ہیں اندرپن جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت دنیا میں آشا کرتا ہوں بہت بہت دنیا جو مجھے ایک ٹیٹ فرم تھی آپ کو بہت بہت دنیا بہت دنیا جو میں آیا پر اتنے سارے بچوں کو اپنی سٹیٹ کی دے پا رہا ہوں اور اپنی جو بھی میرے جنڈی میں جو ساری چیزیں ہوں یہ ان کو بتا پا رہا ہوں تو تھنکیو سو مچ آگے بھی اسی طریقے سے اور بھی انٹرویوز لیتے رہیں گے بنے رہی ہیں ہم آئے چینل کے ساتھ تھنڈیوال